اسلام علیکم گائز کیا حال چالیں ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک تھا ہوں شکر ہے اللہ کا جی تو آج ہے فست رمضان مبارک میرے طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان مبارک تو یہاں سہری بننے لگی ہے تو چائے صرف میں ہی پیتی ہوں میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور سب کے لئے پراتھے بن رہے ہیں رات والا سالن ہوگا دہی اچار کوئی انڈا کھا لے اور ساتھ میں بس چائے بس اتنی سی سہری ہوتی ہے ہماری تو میں زیادہ کچھ ریکارڈ نہیں کر پاؤں گی اور حسان کو میں نے اٹھا لیا تھا میں نے بولا چلو بیٹا ہو روزہ رکھیں تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا ویسے تو یہ ماشاءاللہ گیر میں سال لگ گئے لیکن میں نے سوچا کہ دس سال پر روزہ فرض تو ہو جاتی ہے لیکن یہ مجھے چھوٹا چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ چلو بیٹا اسے کرو چڑی روزہ رکھ لو بارہ بجے تک ایک بجے تک تو پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں پورا ہی روزہ رک کروں گا لیکن اس کو میں نے منا لیا کہ آدھے روزے کی ہی نیت کرنا اگر صحیح گزر گیا تو کل پورا روزہ رکھ لینا تو یہ گئی سپونے چار ہو گئے ہیں چار بج کے تقریباً دس منٹ پر روزہ بند ہوتا ہے تو ہماری سیاری چاہ لگ رہی ہے حسان نے بس تھوڑی سی روٹی کھائی تھی کہتا ہے ماما آپ کو پتہ ہے میں دس گیارہ بجے ناشتہ کرتا ہوں تو میں نے اس کو بولا کہ چلو جو کھایا جاتا ہے کہ لو مجھے اس پر اتنا پیارا آ رہا تھا اتنا مجھے پیارا لگ رہا تھا کہ یہ فرسٹ روزہ رکھ رہا ہے اور میں کہہ رہی تھی کہ بدلہ نا حسان اب پائیا بننے لگا ہے بڑا پائیا ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے لگا ہے اور میرے بار بار پیار کرنے پر حسان کو بھی شرم آنے لگ گئی تھی اور یہ شہزاد اور میں ہم سب بیٹھ کے سیری کر رہے ہیں تو چائے زیادہ بن گی تھی تو میں ان کے ترلے کر رہی ہوں کہ پیلو چائے ضائع ہو جانی ہے تو کوئی بھی چائے پینے کے لئے تیار نہیں تھا تو سیری کیا الحمدللہ تو اب نماز پڑھنے لگے ہیں وضوح کر رہے ہیں سب ان کو میں نے بڑا بولا جاؤ مسجد میں جاؤ مسجد میں جاؤ مسجد میں جاؤ تو آپ کیسے مجھے مزاق کر رہے تھے نہیں کرونا ہے کرونا کی وجہ سے مسجد میں نہیں جانا گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے حسان کو بولا سانا اب مناؤ پاپا کو تو کہہ رہا نہیں ماما میں بھی گھر میں ہی نماز پڑھوں گا تو آج کا دن بڑا بیزی ہونے والا تھا مجھے پتہ تھا کیونکہ ہمارا بزار جانے کر رہا تھا تو روزہ وغیرہ رکھا ہے صفائی وغیرہ ہو گئی ہے تو تقریباً گیارہ بجے ہم بزار چلے گئے تھے کیونکہ لیسیز وغیرہ لانا وہ ضروری تھی پھر درزنے کپڑے نہیں لینے تھے ہمارے تو یہ میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھانے لگی ہوں کچھ گھر کی چیزیں لے کی آئی ہوں اور آتے ہوئے میں بچوں کے لیے کچھ لیس وغیرہ اور جوسیز وغیرہ لے آئی تھی تاکہ مجھے ان کو جا کے کچھ کھلانا پھلانا نہ پڑے اور یہ دیکھیں گائز میرا عید کے لیے جوتا آیا ہے اور یہ بیبی کے گھر کے سلیپر اور یہ بچوں کی نکریں اور پجامیں وغیرہ اور یہ نالے حسان کی دو شرٹیں آئیوں مجھے بڑی پسند آئی تھی کہ آئیوں گھر میں پہننے کے لیے یہ ایک اور سوٹ لے آئی ہوں تو یہ میں لیس وغیرہ لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں میرا سوٹ جب یہ سل جائیں گے تو میں اس کا پجامہ اور دوپٹہ بھی دکھاؤں گی دوپٹہ سارے کینگری گرہ کرنے کے لیے دے آئے ہیں تو اس کے ماشاءاللہ پجامے پہ بھی سارا بارڈر اور کڑھائی بنی ہوئی ہے اور یہ میرا دوسرا سوٹ ہے اس کے ساتھ میں نے گرین میچنگ کی ہے اور اس کے پجامے پہ چکن کی کڑھائی ہوئی ہے اور اس کے پہ میں نے لگانے کے لیے گرین کلر کے موتی لائیں ہوں گرین ہی میندی کلر ہے اور یہ میرا تیسرا سوٹ ماشاءاللہ تو اس پہ لگانے کے لیے تھوڑی سی فینسی لیس میں آچو یہ کیونکہ ملٹی سا کلر تھا وہ گیسی پیٹی سی وہ سندھی جی مل رہی تھی لیس سے وہ مجھے پسند نہیں آ رہی تھی ویسے تو مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے لیکن اس نے بولا تھا کہ یہ صحیح ہنڈنے والی لیس ہے اور یہ ہنڈ جائے گی میں نے بولا چلو تکا چلا لیتے ہیں تو یہ چونکہ مطلب نارمل سا سوٹا مجھے پسند بہت آیا تھا بہت ہی پیارا پرنٹ لگ رہا تھا دیکھیں کتنا پیارا ہے تو اس پہ میں مطلب گھر میں پہنے کے لیے نیئر سے لائی تھی تو اس لیے میں نے نارمل سی لیس لیے لیے اور یہ موتی لیے میں نے پجامے پہ لگانے کے لیے اور یہ گائز میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ہم نے صوفے نئے لیے ہیں تو ابھی سین میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں نے روم میں سیٹ کی ہیں تو یہ ویس بھی نیال آئی ہوں تو کافی چیزیں گھر کیا آگئی ہیں ابھی جوتے وگر آئیں گے بچوں کے شہزاد کے میرے تو صرف ابھی شہزاد کے سوٹ جانے تھا درزی کو اور میرے سوٹ جانے تھا درزین کے پاس اس لیے بس اپنی دونوں بڑھوں کی تیاری کی ہے بچوں کی شاپنگ ابھی نہیں کی میرا حیال تھا کہ کچھ اور دن گزر جائے نئی ورائٹی آ جائے کیونکہ پھر میرے سے ویٹ نہیں ہوتا میرا جی چاہتا جلدی جلدی اید آیا یا کہیں جائے تو ہم نے یہ کپڑے پہن لے میں بڑی اس معامل میں شوک ہی ہوں تو میں تو پھر آگے لیڑ گئی تھی زہر کی نماز پڑھی ہے بچوں نے جوس و لیز وغیرہ کھائی ہیں ان کا بھی کام چل گیا گزارا ہو گیا تو یہ پتہ نہیں پھر باہر کیا کرتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں تو جاتے ہوئے صبح میں گوشت نکال کے رکھ گئی تھی آ کے میں نے اس کو ویٹ لگا دیا یہ ہنی کے اندر مسالہ وغیرہ ڈال کے مٹن پلاو بنانے لگی تھی میں افتار میں افتار میں تو یہ بچے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں اور پولی کا کھیلنا چیک کریں اس کے موبائل کی بیٹری ہتم ہو گئے نہیں تو یہ موبائل نہیں چھوڑتا اور کھیلتا نہیں ہے تو بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دونوں بھائی بڑے سلوک اتفاق سے کھیلے نہیں تو حسان اس کو چڑھاتا رہتا ہے اور عبدالحنان بات بات پہ ناراض ہوتا ہے تو لڈو بنتا ہے دونوں ماشاءاللہ بہت پیارا کھیل رہے تھے اور یہ یقینی تقریبا ریڈی ہے میں نے اس کو دم پہ کر دیا تھا تاکہ اچھی طرح بوٹیاں سوفٹ ہو جائیں اور میں نے پھر ساتھ ساتھ کیا کیا جب روزہ کھلے ہی والا تھا تو میں نے ساتھ ساتھ مشین بھی لگا لی تو یہ مشین کا ایک چکر نکال کے رکھا ہے تو ریمن دو تین چکر ہی تھے مشین کے تو میرا ٹوٹل اینڈ ہو گیا تھا تو اب یہاں روزہ کھول گیا ہوا ہے تو میں کلپنگ نہیں کر پہی ایک تو تھک بہت گئی تھی دوسرا ساری ٹائم ٹیپل بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا بزار جانے کی وجہ سے اور میں لیٹی ہی رہی صرف نماز پڑی اور لیٹ گئی نماز پڑی اور لیٹ گئی تو چاول اب ریڈی ہے میں تو چاول کھانے لگی ہوں آنتے انلاکھ وکبر کر رہی ہیں میرے پیٹ میں تو یہ کپڑے دھو کے رکھے ہوئے ہیں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ چھت پہ جا کے پھیلاؤں پھر حسان سے ہیلپ لی ہے میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے تو نیچے پھیلاؤں دیئے تھے حسان کا موہ بنا ہوا ہے تو یہ چھت پہ کپڑے پھیلاؤں ہیں ہم اور میں چاول کھانے لگی ہوں الحمدللہ میں اور حسان چاول کھائیں گے پیٹ کے بچے تو چونکہ بوٹی والے چاول بنے تھے اور بچے بوٹی اور گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تو ان کے لئے جب میں بزار سے پیٹیز اور رول وغیرہ لے آئی تھی تو بچوں کا ویسے بھی بہت پسند ہے اور میں مطلب اکثر لاتی رہتی ہوں تو پھر بچوں کا میں نے رول وغیرہ بنا دیئے تھے تو پھر سب نے ملکے کھائے ہوشی ہوشی تو گائیڈ گا آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو عبدالمنہ آنا آگیا تسلیم نے جلدی سے ویڈیو ختم کر دی تو یقیناً آپ کو ویڈیو دیکھ کے مزا آئے گا ویڈیو پسند آئے گی تو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو سبسکرائب کیجئے گا